سب سے پہلے میں اپنے دیش کے راشتری دھوچ تیرنگے کو نمن کرتے ہوئے ہمارا دیش بھارت ویبنتاؤں کا دیش ہے ویوزتاؤں کا دیش ہے یہاں ویبنت پرکار کے جاتی، دھرم، مجھب، ریتی، ریواز، سلسکار کو ماننے والے لوگ ہیں اور سبھی کو ایک تاکہ سوطر میں پیرو کر سبھی کو بھارتی برانے کی چھمتہ رکھنے والے اپنے دیش کے راشتی دھرم دنٹ بھارتی سمیدھان کو نمن کرتے ہیں بہت پیارے بچوں، ساتھیوں آج اس پرانگڑ میں 26 جنوری گرتتر دیوش کا شما روح من آیا جا رہا ہے اس شما روح میں ہم سب کے بیچ میں اتر پردیش شرکار کے ماننی منتری جونپور کے نگر بھی دھائک ہماری مہتر مانی شریف گریس شندی آدو جی مکھ عدیتی کے روپ میں اپسٹیت ہیں ہم ان کا بہت بہت ابھیندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں ساتھی آدو جی بلاک پر مکھ ہم آپ کا بھی بہت بہت ابھیندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں یہاں سماج بادی پاٹی کے جلا پروکتہ مانی راہل ترپاٹی جی ہیں آپ کا بھی بہت بہت ابھیندن سواگت ہے ہمارے بڑے بھائی جن کا سررکشن یہاں برابر ملتا رہا ہے بھاجپا کے ریتا ہے مانی شریف پردیت تیواری جی آپ کا بھی اس سماروح میں بہت بہت ابھیندن سواگت ہے ہمارے مطر ہیں اور بہت ہی سرل سہج بیکتیتو کے دھنی ہیں ہمارے مطر ہیں سیتلا چوگیاں براہمر سماج کے اجھاچ ہیں مانی شریف رادہ رامر تیواری جی آپ کا بھی ابھیندن ہے یہاں اپستیت سر سمجھاک پاٹی کے ہیں جلات دھکش ہے مانی موریا جی ان کا بھی ساتھ ہی اپستیت سبھی چھاتر چھاتراؤں اور یہاں اپستیت سبھی ہمارے اتیتی گر آپ سبھی کا میں بندن ابھیندن اور سواگت کرتا ہوں آج گرتن دیوس ہے آج ہی کے دن بھارتی سمجھان لاغو ہوا تھا تو جب ہمارا سمجھان لاغو ہوا آج کے دن پورتہ لاغو ہوا تھا اور آج کے آج جب وہ سمجھان لاغو ہوا تھا تو اتیتی دیشی کا سمجھ لینا ہمیں جروری ہے سمجھان کیا ہے اور یہ گرتن دیوس ہم کیوں مناتے ہیں اس بارے میں ہم سب کو جاننا بہت ہی جروری ہے جیدہ تر ہمارے لوگ ہمارے بچے ہمارے چھتر کیوں لوگ یہ مانتے ہیں پندرہ آگست اور چھبیس جنوری میں وہ بسیش طور سے انتر نہیں کر پاتے لیکن پندرہ آگست کو ہمارا دیش آجاد ہوا تھا چھبیس جنوری کو ہمیں سمجھان ملا تھا اور جیسے سریر ہوتا ہے سریر کو سنچالت کرنے کیلئے ایک من اور مستشت ہوتا ہے بینا من اور مستشت کے سریر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اسی طریقے سے دیش تو آجاد ہو گیا لیکن دنچالت کرنے کیلئے کنٹرول کرنے کیلئے ہمیں سمجھان روپی تندھ کی ضرورت ہے تو سمجھان ہمارے دیش کی آکمہ ہے ہمارا من ہے ہمارے دیش کا من ہے ہمارے دیش کا مستش سمجھان کی دیش کا میں ہے پرستاؤنا میں ہے کہ ہم بھارت کی لوگ بھارت کو ایک سمپور پربط سمپن سماجوادی دھرم نرپیچ لوگ تندر آکمہ گرڑاج بنانے کیلئے تتھا اس کے سمسط ناغرکوں میں بیسواس دھرم اور پاسکنا کی سوتنترتہ پرتشتہ اور اوسر کی سمتہ پرابط کرانے کے لئے تتھا ان سب میں بیقت کی گریمہ اور راشت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ سننشت کرانے والی بندوتہ بڑھانے کے لئے درس انکلپیت ہو کر آج اپنی سمجھان سبھا میں دنان 26 لومبر انیس سو انچاس میتی مارگ سیر سپلا سپتمی سموت دو ہزار چھ وکرمی کو یہ تک دوارہ اس سمجھان کو اندیپیت ادھنیمیت اور آتما آربیت کرتے ہیں یہ ہماری سمجھان کی پرستاونہ ہے سمجھان کی پرستاونہ میں ہی سب کچھ نہیت ہے یعنی یہ میرا دیش لوکتانترک ہے یہاں سب کا عدیقار ہے دیش پہلے دیش تو تھا لوگ تو تھے لیکن سب کا جو عدیقار تھا رائٹ تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا آج ہر بیقت کے پاس اپنا ایک ادھکار ہے اوٹ کا ادھکار ہے گھومنے کی آجادی ہے سوطنترتہ ہے ابی بیقت کی آجادی ہے تمام طرح کے احسر اور ادھکار ہمیں بھارتی سمجھان دیتا ہے آج ہمیں یہ کہنے پر کوئی گریج نہیں ہے کہ آج بھی یہاں پر جنم کے آدھار پر لوگ چھوٹے مانے جاتے ہیں اور جنم کے آدھار پر کچھ لوگ بڑے مانے جاتے ہیں پہلے جو ہمارے ہاں بیوستھائیں تھی جنم کے آدھار پر تھی چھوٹے جاتی میں جنم لینے پر بھی یوگ ہوتے ہوئے بھی ٹیلینٹڈ ہوتے ہوئے بھی اس بیت تھی کہ وہ ادھکار نہیں مل پاتا تھا جس کا وہ پرکرتی دوارہ ادھکرت تھا لیکن سمجھان لاغو ہونے کے بعد بھی سمجھان لاغو ہو جانے کے بعد بھی آج کمو بیس ایسی پرسطیا دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بھارتی سمجھان کی وجہ سے دھیرے دھیرے سنے سنے جاگرکتہ بڑھ رہی ہے اور لوگ اپنے ادھکاروں کے پتی سچیت ہو رہے ہیں یہی کار ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری آدھڑی نریند موڈی جی نے کہا تھا کہ آج میں جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں وہ بھارتی سمجھان کی وجہ سے یہ آج یہاں پہ ہمارے اپستیت ماننی منتری جی بھی ہے آج یہ بھی اگر منتری بن پائے ہیں اور منتری بن کر لیکن بھارتی سمجھان کی وجہ سے ہی ہم سب کے بیچ کے ماننی گریش شند یادو جی آج اچھ سمجھان پت پر بیٹ کر منتری پت پر ویراج مان ہے یہ ہمارے سمجھان کی دیش ہے اور یہی گرطند دیوست یعنی سمجھان جو لاغو ہوا یہی دیوست ہم سمجھان آنے کی یہاں اٹھ ستے تھے تو ساتھی ہوں جب سمجھان بن کر کے تیار ہوا اور سمجھان کے پرمک نرمات نے جن میں کی پرمک تھے ڈاکٹر بی آرام میٹ کر انہوں نے جب سمجھان سبا کی ادھ راجند پرشاد جی کو سمجھان کی پتی دیتے سمجھ کہا ہوں کی ہمارا بھارتی سمجھان لچیلا ہے بیوہارک ہے اور اس میں یدکال اور سانتیکال دونوں ہی پرشتیوں میں دیش کی ایکتہ بنائے رکھنے کا سامرت ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی پرشتی میں دیش کی اسططی خراب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا سمجھان برا ہے ورن ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ دیش کو چلانے والے لوگ ہی برے ہیں یعنی ہمارا سمجھان ہر پرشتی میں اچھا ہے اور سمجھان میں یہ منصہ ہے یہاں جیسے پندال میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں آج سبھی لوگ یہاں ایک جاتی کی لوگ بیٹھے ہیں ایک دھرم کے لوگ بیٹھے ہیں یہ آج کا پرو راشتی پرو ہے ایک جاتی ہے وہ بھارتی ہے یہاں سبھی لوگ آج بھارتی بیٹھے ہیں اور سبھی کا ایک دھرم ہے راش دھرم سبھی کا ایک جھنڈا ہے تیرنگ اس لیے ڈاکٹر رمبیٹ کر جو سمجھان کی نرماتا تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بھارتی ہوں بعد میں ہندو اور مسلمان ہوں انہوں نے کہا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا جاتی دھرم بھاسا سنسکرطی کی پتی اسپردی نشتہ کے رہتے بھارتی یہ تاکہ پتی نشتہ کبھی پنپ نہیں سکتی وہ نے کہا میں چاہتا ہوں ہمارے دیش کے لوگ پہلے بھی بھارتی بنے اور انت تک بھارتی ہی رہے بھارتی کے علامہ اور کچھ نہیں ساتھی ہوں ہمارے سمدھان نے ہم سب کو سمتہ نیائے بندوت دویا میتری کرونا پر ادھارک ایک محول دیا ہے ہم سب کو اپنی آجادی اپنے ادھکار کا اپیوگ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اس اوشر پر ہم سبھی کو سادھواد اور بہدھائی دیتے ہیں اور میں اپنے آگنتکوں کے لیے اپنے ماننی منتری جی کے لیے میں ان کا شواگت کروں میرے نردیس میں تیار کی گئی جو بچیاں ہیں کہاں سونی کہاں ہے سونی کنو جی آؤ سمیدھان دیوز کی اوسر پر اچھ سمیدھان پر بیٹھے فقر کی بات ہے ہمارے مطر ہے ان کا عبیلند کریں اور ساتھ ہی سبھی آگنتک سبھی کا عبیلند ہوگا آج میں سبھی بھارتیوں کا عبیلند کر رہا ہوں آج یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے نہ نہ کوئی جین ہے بلکہ آج یہاں سب بھارتی بن کر کے بیٹھے آج میں چاہتا ہوں میں پکٹ سے قدرت سے اللہ سے خدا سے گزاریس کرتا ہوں ان سے منتے مانگتا ہوں کی کاس یہ دن صدیو رہے یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نام نہ رہے یہاں صرف بھارتیتہ ہی رہے بھارتیتہ کے علامہ اور کچھ نہ رہے بھارتیتہ آج